السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی کلاس میں ہمارے پاس سیکھنے کو نیا کیا کچھ ہے پری موبیل گرافکس ڈیزائننگ کورس بیچ تھری کی آج کی ہماری آٹھویں کلاس ہے اہستہ اہستہ آرام ارام سے چلتے ہوئے ہم نے پکزل لیپ کے بہت سارے ٹول اور آپشن پڑھ لیے ہیں آپ نے کلاسے دیکھی ہوں گی آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوں گے جس ترتیب سے ہم چل رہے تھے اس ترتیب سے تو ہمارے آج کی جو کلاس تھی وہ کلر کے مطالق ہونی چاہیے تھی اور رنگوں کے مطالق ہونی چاہیے تھی اور اس کے بعد ماسک ٹول ہے اس کے بھی اوپر ہماری ایک مکمل کلاس ہوگی انشاءاللہ اور ہونی چاہیے تھی لیکن چونکہ ہم نے اسینمیٹ اکثر بنانی ہوتی ہیں تو کلر وغیرہ کا فیلال ان میں اتنا استعمال نہیں ہے لیکن فونڈ کا بہت زیادہ استعمال ہے اور اکثر دوست نئے ہیں تو ان کو کافی برشانی کا سامنا ہے تو اس وجہ سے سوچا کہ پہلے فونڈ کی کلاسیں ہم رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے مزید جو آپشن ہیں پیکزر لیپ کے یا جو ٹول ہیں ان کے اوپر بات کریں گے تو آج کی کلاس اور آج کے بعد ہماری جو آنے والی کلاسیں ہیں وہ فونڈ کے مطالق ہوں گی اور فونڈ کے اندر ہم مختلف چیزیں دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں اور کون کون سے فونڈ ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اپنے کام میں لا سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک ڈیفارٹ سیٹنگ اور بیک گراؤنڈ کا کلر جو ہے وہ میں نے تبدیل کر لیا ہے اس کے بعد میں یہاں سے ایک ٹیکس لے لیتا ہوں ٹیکس والے آپشن کے اوپر آ کر تو یہ نیو ٹیکس میرے پاس آ گیا ہے تو اکثر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جب نیو ٹیکس آپ لیتے ہیں تو یہ چھوٹا سا کوئی لفظ بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے یہ ایک لفظ لکھنا ہے تو اب یہ ایک N آپ نے یہاں لکھا ہے اس کونے پہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب اس کو آپ نے یہاں درمیان میں لے کر آنا ہے لیکن اس میں آپ کو مسئلہ بنتا ہے یہ نہیں آتا تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ سیز والے آپشن پہ جائیں اور اس کا سیز بڑا کر دیں تو پھر آپ اس کو پکڑ سکیں گے اور ادھر ادھر لے کر آ سکتے ہیں اور اگر آپ سیز اس کا چھوٹی ہی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو پوزیشن والے آپشن ہے کچھ ساتھیوں کے میں سے چاہیے تھے کہ یہ مسٹا ان کو پیش آ رہا تھا تو ان میں سے کسی ایک آپشن کے اوپر آپ آ کر اس کو درمیان میں لے سکتے ہیں اور پھر آگے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بات تھی جو میں نے یہاں کلیر کر دی سب سے پہلے یہاں ہم لکھ لیتے ہیں اردو میں کچھ اور اردو کے جو فونٹ ہیں ان کے مطالق ہم بات کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پھر مزید انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے تو یہ محمود نام ہے میں نے لکھ لیا ہے کلر کے اندر آ کر اس کا میں کلر تمدیل کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں آپ تھوڑا سا آگے آئیں گے تو آپ کے پاس یہاں آپ شناتا ہے فونٹ کا تو جیسے اس کے اوپر آپ کرک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک نئی سکرین اور وینڈو اوپن ہوتی ہے جہاں بہت سارے ہمارے پاس یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جو مختلف قسم کے ان کو فونٹ کہا جاتا ہے مختلف ان کے ہر ایک نام ہوتے ہیں اور جو بھی اس نام سے پھر وہ فونٹ آگے چلتے ہیں تو فونٹ کسے کہتے ہیں یا فونٹ کا کیا کام ہوتا ہے کیا مقصد ہوتا ہے تو یہ سمجھے کہ فونٹ جو آپ نے لکھا ہے کوئی بھی لکھائی کی ہے تو اس لکھائی کا سٹیل ڈیزین جو ہے وہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں اور ایک نارمل سا فونٹ ہوتا ہے جیسے بھی ہم نے محمود کا رکھا ہے آپ وہ یہاں سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے لیکن کئی بڑے خوبصورت قسم کے زبدست قسم کے فونٹ ہوتے ہیں تو یہ سادہ سا نام ہوگا لیکن جب اس کے اوپر آپ فونٹ اپلائی کریں گے تو اتنا خوبصورت اور زبدست ہو جائے گا کہ آپ جو ہے وہ حیران ہو جائیں گے اور ایک کلک کے اوپر صرف آپ نے فونٹ تبدیل کرنا ہے تو یہ اس چیز کو فونٹ کہتے ہیں پھر آپ کو بتایا تھا کہ فونٹ جو ہے وہ عربی کے لیے مختلف ہوتے ہیں اردو کے لیے مختلف ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی بتایا تھا لیکن پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اردو کے اندر ہمیشہ جو فونٹ استعمال ہوتا ہے وہ جمیل نوری نصاریق فونٹ ہوتا ہے اور عربی کے اندر کلم قرآن مجید کے نام سے بہت سارے فونٹ ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ استعمال ہوتے ہیں اور انگلیش کے اندر زیادہ تر ایریل فونٹ استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ فونٹ ان کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے ہر سال نئے نئے فونٹ آتے رہتے ہیں بڑے خوبصورت قسم کے تو ضروری نہیں ہے یہی فونٹ ہو لیکن اگر آپ کو فونٹ اچھے طریقے سے استعمال کرنا آتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ کون سا فونٹ اچھا لگ رہا ہے کون سا برا لگ رہا ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کوئی پرشانی بھی نہیں ہے آپ جب ایک ڈیزائن بنائیں گے تو اس کے اندر بڑے خوبصورت قسم کے فونٹ آپ استعمال کر سنگیں گے لیکن اگر آپ فونٹ استعمال کم کرتے ہیں یا فونٹ نیٹ سے سرچ نہیں کرتے ڈانلوڈ نہیں کرتے ان کو بگزر لیپ کے اندر استعمال نہیں کرتے تو آپ کا فونٹ کے بارے میں آپ کی معلومات اتنی نہیں ہوں گی اور آپ جب کوئی ڈیزائن بنائیں گے تو اس میں اتنا اچھا فونٹ آپ استعمال نہیں کر سکیں گے یوٹیوب پہ آپ جائیں وہاں آپ فونٹ سرچ کریں تو سینکڑو ویڈیو آ جاتی ہے ان کے اندر بڑے زبردست قسم کے خوبصورت قسم کے فونٹ کا بارے میں بتایا ہوتا ہے تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے فونٹ جو ہے وہ آج کل استعمال ہو رہے ہیں پھر یہ ہے کہ فونٹ کے اندر پھر فونٹ کے اندر ایک اور چیز ہے کہ فونٹ کی مختلف قسمیں ہیں مثال کے طور پر کچھ سادہ سے فونٹ ہوتے ہیں کچھ فینسی فونٹ ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ جتنی قسم کا کام ہوتا ہے گرافیٹ ڈیزائنے کے اندر ان میں سے ہر چیز کے الگ الگ فونٹ ہیں مثال کے طور پر میڈیکل کے شعب ہے تو اس کے لئے الگ فونٹ استعمال ہوتے ہیں یہ بچوں کے کارٹون وغیرہ سٹوری ہوتی ہیں ان کے لئے الگ فونٹ استعمال ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے اگر بہت پروفیشنل قسم کا کام کرنا ہے تو اس کے لئے الگ فونٹ ہوتے ہیں اور وہ بیڈ فونٹ ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں تو اس طرح سپول کالیج ہو گئے یا فوڈ ہیں تو فوڈ کے متعلق تو ہر ایک کے الگ الگ فونڈ جو ہے وہ ہوتے ہیں اور ان کی قسمیں ہوتی ہیں تو ابھی میں آپ کو یہاں اردو کے فونڈ کے بارے دکھا دیتا ہوں لگا کر میرے پاس یہاں پر موجود ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ جو فونڈ کا والا اپشن ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جو پکزل لیپ کے اندر موجود فونڈ ہوتے ہیں یہ وہ فونڈ ہوتے ہیں اور مائی فونڈ کے اندر وہ فونڈ ہوتے ہیں جو آپ خود ایڈ کرتے ہیں اور جو فونڈ آپ استعمال کر رہے ہیں زیادہ وہ اس ری سینڈ کے اپشن کے اندر آ جائے گا اور فونڈ جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کیسا لگ رہے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ مائی فونڈ کا اپشن ہے اس کے اوپر میں نے ابھی سریٹ کیا ہوا ہے اس کو تو یہاں میں رہ پاس بہت سارے فونڈ ہیں یہ سارے میں نے خود جو ہے وہ ڈاللوڈ کی ہوئی ہیں اور ان کو میں اکثر استعمال کرتا رہتا ہوں تو یہاں پر الکلم تاج نستالی کے فونٹ ہے وہ میں نے ابھی لگایا تو آپ امپر دیکھیں تو وہ فونٹ ابھی اس جگہ پر ہمارا جو لکھائی تھی اس کے امپر اپلائی ہو گیا ہے یہ سرچنگ کا آپشن ہوتا ہے یہاں پر آپ بجائے اس کے ٹھٹتے رہیں اور ڈونٹے رہیں آپ فونٹ کا نام جو ہے وہ یہاں پر سرچ کریں تو آپ کا فونٹ آ جائے گا تو یہاں میں جمیل لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں جمیل نوری نستالی فونٹ جو ہیں وہ شو ہو گئے ہیں تو یہ بہت سارے مختلف قسم کے ڈیزائن کے جمیل نوری نستالی جو ہے وہ فونٹ ہیں جمیل نوری نستالی کشیدہ ہیں اس طرح مزید اور ہیں تو ان کے مختلف سٹیل ہوتے ہیں سال کے طور پر یہ پہلے والا میں نے ابھی ابلائی کیا ہے تو یہ دیکھیں اس ڈیزائن کے اندر یہ محمود لکھا ہوا آ رہا ہے اور اگر میں جو ہے وہ کوئی اور استعمال کرتا ہوں دوبارہ یہاں جا کر جمیل لکھتے ہیں تو یہ نیچے والا ہے یا یہ والا جمیل ہے تو اب یہ دیکھیں اب اس کا ڈیزائن اور یہ چیز تبدیل ہو گئی ہے تو اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فونٹ استعمال کرنا اور فونٹ کی وجہ سے آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ میرے پاس ایک عربی کا فونٹ پڑا ہوا ہے سٹیلیس کا فونٹ ہے اس کو میں نے استعمال کیے تو آپ دیکھیں ایک اور جو ہے وہ بڑا خوبصورت قسم کا ڈیزائن جو ہے وہ بن گیا ہے اور فونٹ کی وجہ سے ہمارا نام بڑا خوبصورت لگ رہا ہے ایک اور چیز ہے کہ اب جب آپ نے عربی کے فونٹ استعمال کرنے ہیں تو اس وقت آپ وہ عربی کی بورڈ سے لکھائی کریں گے اور عربی کا جو کی بورڈ ہوتا ہے اس سے لکھیں گے اور تب وہ جو آپ کے فونٹ ہیں اس کے اوپر اپنائی ہوں گے کچھ فونٹ ہوتا ہے جو عردو کے اندر بھی اپلائی ہو جاتے ہیں جیسے کہ ابھی یہ یہاں پر لگ گیا ہے لیکن اکثر فونٹ جو ہے وہ نہیں لگتے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو فونٹ لگاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ جگہ پر فونٹ لگ جاتا ہے اور کچھ الفاظ خراب ہو جاتا ہے اس کا مہن یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں دونوں قسم کی الفاظ ہوتا ہے کچھ عربی کے ہوتے ہیں کچھ خردو کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لکھائی آپ کی خراب ہو رہی ہوتی ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور دوبارہ ٹیسٹ کے اندر جا کر میں یہاں لکھ لیتا ہوں زاہد تو یہ میں نے لکھ رہی ہے میں اس کی سید جو اس کو بڑھا کر لیتا ہوں یہاں پر اس طریقے سے اور اب میں دوبارہ فونٹ کے اندر جا کر اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں میرے پاس انگلیش کی فونٹ بڑھے ہوئی ہیں تو اب یہ ایک فونٹ ہے اس کو میں نے اپلائی کیا تو آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت قسم کا ایک فونٹ ہے لیکن یہ جو فونٹ ہے یہ 3D فونٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ فونٹ کی قسمیں ہوتی ہیں تو یہ 3D فونٹ ہے اس کا کلر تبدیل کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کتنا دبردست اور خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ جو 3D فونٹ کی قسم ہے اس میں سے یہ فونٹ ہے اب جو ہے وہ کچھ فونٹ ہوتا ہے سکنیچر کی طرح آپ نے کچھ سکنیچر وغیرہ کرنا ہے کہیں پر تو اس کے لئے بھی الگ فونٹ ہوتا ہے اس کے لئے یہ میں نے فونٹ رکھا ہوا اکثر میں استعمال کرتا ہوں تو یہ آپ سکرین پر دیکھ رہا ہوں گے جیسے کوئی بندہ سکنیچر کہیں دستخط وغیرہ کرتا ہے تو اس کے لئے فونٹ ہوتا ہے یہاں ایک میرے پاس انگلیش کا بڑا زبردست سٹیلیس سا فونٹ پڑا ہوئے اس کو میں کبھی کبھی استعمال کرتا رہتا ہوں مختلف چیزوں کے اندر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا پیارا اور خوبصورت سا ایک فونٹ ہے اور بھی بہت سارے فونٹ ہیں فونٹ کے اندر ایک اور چیز ہے اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں کہ ہمیشہ جو اوپر ہیڈنگ ہوتی ہے اور انوان جو ہوتا ہے اس کے اندر بولڈ اور موٹا فونٹ استعمال ہوتا ہے جیسے میں آپ کو یہاں نیچے میرے پاس فونٹ پڑے ہوئی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس فونٹ ہے انگلیش کا تو اب یہ موٹا سا فونٹ ہے اس کو آپ ایڈنگ کے اندر استعمال کریں گے اور نیچے جو ہے وہ آپ نارمل فونٹ استعمال کریں گے تو اب یہ دیکھیں کوئی بھی آپ نے چیز لکھنی ہے تو اس کی جو اوپر ایڈنگ آئے گی انوان آئے گا اس میں آپ جو ہے وہ یہ فونٹ استعمال کریں گے اور اسی کے ہم کپی کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم نارمل فونٹ استعمال کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے مثال کے طور پر یہ میرے پاس یہاں دو فونٹ پڑی ہوئی ہیں ایک کالم بولڈ ہے اور ایک ایریل بولڈ ہے تو ان میں سے آپ کوئی بھی ایک جیسے یہ والا میں فونٹ استعمال کر سکتا ہوں کر لیے تو یہاں اوپر ایڈنگ میں آپ نے وہ فونٹ استعمال کرنا ہے جو موٹا سا ہو اور بولڈ فونٹ ہو اور نیچے جو لکھائی آپ نے کرنی ہے استعمال کرنا ہے یہ کچھ ابتدائی چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اب میں یہاں کوگل پر آ گیا ہوں تو اب ہم فونٹ جو ہے وہ ڈانلوڈ کرنا سکتے ہیں اور پھر ڈانلوڈ کر کے ان کو پکزل لیپ کے اندر ایڈ کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں آپ نے آنا ہے اور یہاں آپ نے لکھنا ہے پانچ سو تو جیسے یہ میں نے پانچ سو لکھا تو پانچ سو لکھنے کے بعد آگے آپ نے یونی کورڈ اردو فونٹ لکھنا ہے تو میرے پاس میں یہ سرچ کرتا رہتا ہوں تو یہاں پر جو ہے وہ یہ آگئے ہیں تو آپ ان کو دیکھ لیں غور سے تو آپ نے اس طریقے سے آپ ان کو سرچ کر لینا ہے جیسے آپ سرچ کریں گے تو یہاں آپ کے پاس بلکل پہلے نمبر پر ہی یہ فونٹ ایک ویب سائٹ آئے گی تو اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور آپ کے پاس یہاں لکھا ہوا آجائے گا پانچ سو اردو فونٹ ڈانلوڈ تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو آگے دیکھتے ہمارے پاس کیا اپشن آتا ہے تو جیسے ہم نے یہاں پر کلک کیا تو یہ پانچ سو اردو فونٹ کا اپشن ہمارے پاس آ چکا ہے اور ساتھ ہی اس کے یہاں ڈانلوڈ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے تو آپ نے سیمپل ڈانلوڈ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں ایک چھوٹا سا ایڈ آئے گا اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے اور جیسے اس کو ختم کریں گے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر کیا اپشن آ رہا ہے تو دوبارہ یہاں ڈانلوڈ کا اپشن ہمارے پاس شو ہو رہا ہے تو یہ کبھی کبھی دو تین تین دفعہ ڈانلوڈ کا اپشن آتا ہے تو یہاں پر آپ نے دوبارہ ڈانلوڈ کے اپشن پر کلک کرنا ہے تو اب جو ہے وہ یہاں آپ کے پاس آ رہا ہے کہ ڈانلوڈ اگین تو اس کے اوپر آپ کرک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ڈانلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گے یہ جو اوپر 3 ڈارٹ ہیں ان کے اوپر آپ نے کرک کرنا ہے اور پھر یہاں ڈانلوڈ وار اپشن ہے اس کے اندر آپ نے آنا ہے تو اس کے اندر جیسے ہی آپ آئیں گے تو یہاں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ آپ کے فونڈ جو ہے وہ ڈانلوڈ ہونا شروع ہو گئے تو میرے پاس چونکہ یہ ڈانلوڈ ہیں فونڈ تو میں جو ہے وہ ان کو ڈانلوڈ نہیں کر رہا بس آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ان کو اپنے پاس ڈانلوڈ کر لینا ہے تو مزید جو ان کو آگے ہم نے پکزل لیب کے اندر کیسے لے کر جانا ہے اور ان کو انزپ کیسے کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے اور اس کو دیکھیں گے تو اس طرح اور مزید اگر آپ فونٹ ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح کبھی آپ کو فونٹ چاہیے اردو کے یہ آپ کے لئے فونٹ کافی ہیں پانچ سو فونٹ کے اندر بہت زیادہ اردو کے فونٹ ہوتے ہیں ہر قسم کے تو اردو کو آپ نے کوئی فونٹ نہیں کرنا Arabic کے آپ نے فونٹ کرنے ہیں انگلیش کی کرنے ہیں یا اور کوئی فونٹ آپ کو چاہیے کسی قسم کا تو آپ اس کو سرج کر سکتے ہیں Arabic stylish font سرج کر سکتے ہیں انگلیش stylish font یا انگلیش best font یا اور جو ہے وہ کسی چیز کے لئے آپ کو خاص کسی کام کے لئے فونٹ چاہیے تو وہ آپ نے سرج کر کے یہاں سے ڈانلوڈ کر لینا ہے مزید یہ ہے کہ کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم اور فونٹ بھی سچ کر کے ڈانلوڈ کر کے اور ان کو آگے ہم کیسے استعمال کریں گے دیکھیں گے تو آج کی کلاس یہی تک تھی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ